رمضان کا مہینہ واجد گھڑی دیکھتے ہوئے بولے کیا لسی اور شربت بنا لیا تو ان کی بیوی نے جواب دیا جی بنا لیا واجد نے کہا ہاں دیکھو تو صحیح کس قدر گرمی ہے لسی کے بغیر تو مزا ہی نہیں آتا اس کے بعد بیوی نے بچوں کے ساتھ مل کر ایک ایک چیز کو دسترخان پر سجانا شروع کر دیا پکوڑے سموسے دہی وڑے چنا چاٹ فروٹ چاٹ لسی روح ابزا کا دودھ والا شربت وغیرہ وغیرہ سب کچھ دسترخان پر سجا دیا گیا اتنے میں واجد نے کہا ارے بیگم خجورے تو لے کر آؤ خجور سے تو روزہ کھولنا سنت ہے بیوی نے کہا جی جی لاتی ہو یہ لیجیے خجورے بھی آگئی دسترخان سجا ہوا تھا بڑے چھوٹے سب بیٹھ کر روزہ کھولنے کا انتظار کرنے لگے واجد نے کہا بیگم سالن میں کیا بنایا ہے نماز کے بعد گھر آ کر کھاؤں گا تو بیوی کہنے لگی جی سالن بھی بنا لیا ہے آپ کی پسند کے کوفتے پہلے ہی بنا کر فریج میں رکھے ہوئے تھے تو واجد نے کہا جناب ہماری بیگم کے سلیقہ مندی کے کیا کہنے ہیں اور پھر سب گھر والوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے افتاری کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے پیارے دوستو آپ کو بتا دے کہ ساجد کے پڑوس میں ہی اکیل بھائی کا گھر تھا بس ایک دیوار کا ہی فرق تھا اکیل بھائی نے اپنی بیوی سے کہا ارے بیگم کچھ ہے روزہ کھولنے کے لیے تو بیوی کچن سے آواز لگا کر بولی ہاں ہے اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے ہم بھوکے نہیں رہیں گے تو پھر اکیل کی بیوی اپنے چھوٹی بیٹی کے ساتھ مل کر دسترخان کو لگانے لگی ابلے ہوئے آلووں کا سالن اور روٹیاں دسترخان پر لا کر رکھ دیا اس کے ساتھ میں میٹھا شربت بھی تھا یہ میٹھا شربت وہ شربت ہوتا ہے جس میں چینی اور پانی کے علاوہ اور کچھ نہ ہو نہ نیمبو نہ روح افضاء نہ دودھ اور نہ کوئی میوہ صرف چینی کا میٹھا پانی تھا اس کے علاوہ گنتی کے چھے یا ساتھ سوکھے پکوڑے تھے پکوڑے سوکھے اس لیے تھے کیونکہ ان پکوڑیوں میں نہ پیاج نہ آلو نہ پالک نہ بندگو بھی کچھ بھی نہیں تھا جو پکوڑی روزہ داروں کے حلق میں اٹکنے لگے لیکن کیا کرے مجبوری ہے نہ آخر گریبوں کا بھی تو جی چاہتا ہے کہ کچھ چٹ پٹا کھانے کو اکیل کی دونوں بڑی بیٹیاں جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی وہ بھی آ کر بیٹھ گئی اور اب یہ گریب گھرانہ روزہ کھولنے کا انتظار کرنے لگا اکیل نے ایک نظر دسترخان کی طرف دیکھا اور پھر اپنی تینوں بیٹیوں کی طرف دیکھا اس عمر میں بچیوں کے کیا کیا شوق ہوتے ہیں اور میں تو ان کو دھنگ سے کھلا بھی نہیں پاتا افطار کا وقت دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے وہ سب دسترخان کے چاروں طرف بیٹھ کر دعائیں مانگنے لگے اکیل کی آنکھوں میں آسو آگئے وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا اے میرے اللہ میری بچیوں کے نصیب اچھے کرنا آگے کہی گربت کی چکی میں پیسنے سے بچا لینا اے میرے مولا انہیں نیک شریف خوشحال رشتے عطا فرما بیٹیا بہت سمجھدار اور صبر کرنے والی تھی مگر سب سے چھوٹا بیٹا یہ برداشت نہیں کر پاتا تھا وہ کہنے لگا امی ابھی میں اسد کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا تھا اس کے گھر میں دسترخان روزانہ بھرا ہوتا ہے یہ سب کچھ ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہوتا ہے مجھ سے نہیں کھائی جاتی روز روز کبھی آلو کبھی ٹنڈے کبھی دال ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا سبر کرو اللہ سب ٹھیک کر دے گا بیٹا کہنے لگا امی سبر تو کرتا ہو لیکن ہفتے میں ایک دفعہ تو اچھا کھانا کھلا دیا کرے کبھی شربت میں روح عبضہ تو ڈال دیا کرے کبھی تو گوشت یا مرگے کا سالن بنا لیا کرے دوستو بیٹا ابھی چھوٹا ہی تھا اس کی عمر گیارہ یا بارہ سال کی تھی اور اس کا نام احمد تھا ماں کا کلیجہ تڑپ اٹھا اس نے بڑھ کر احمد کو سینے سے لگا لیا اور خود بھی سسک سسک کر رونے لگی اور کہنے لگی سبر کر میرے لال اللہ نے سبر کرنے والوں کے لیے جنت بنائی ہے وہاں سب کچھ ملے گا بیٹا سبر کرو بیٹا بھی ماں کے سینے سے لگ کر گھٹ گھٹ کر ہچکیا بھرنے لگا اس کی عمر گیارہ یا بارہ سال کی تھی لیکن روزے سب پورے کر رہا تھا آج نہ جانے وہ ایسا کیوں بکھرا کی سنبھالنا ہی مشکل ہو گیا بچیا بھی اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی لیکن حالات کو سمجھتی تھی اسی لیے وہ زیادہ کچھ نہیں کہتی تھی لیکن ایک بیٹی نے اس میں سے کہا کہ امی جان صرف افطار کی کیا بات ہے سہری میں بھی تو سوکھی روٹیاں نہیں کھائی جاتی سہری میں دو چمچ دہی ہمیں بھی مل جایا کرے تو کیا ہی بات ہو پڑوشن بتا رہی تھی کہ سہری میں دہی کھانے سے پیاس نہیں لگتی وہ اندر ہی اندر نا جانے کیا کیا سوچ رہی تھی چھوٹی بیٹی بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی اسلام میں تو کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اے اللہ کیا یہ لوگ قرآن پاک نہیں پڑتے کیا قرآن پاک ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر یہ لوگ کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کی گریب کا بھی تو دل ہوتا ہے خواہشیں ہوتی ہیں کبھی کبھی تو ہمارا بھی اچھا کھانے کا دل چاہتا ہے اے میرے اللہ میں تجھ سے گلا نہیں کر رہی تو ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہم تجھ سے راضی ہے میں تو بس اپنے دل کی باتیں تجھ سے کر رہی ہوں امی سے کہوں گی تو وہ دکھی ہوگی اسی لئے تجھ سے کہتی ہوں اے اللہ کچھ اچھا کھانے کو بہت دل چاہ رہا ہے بہت پیاس لگی ہے دودھ والا شربت پینے کو بہت جی چاہ رہا ہے اے میرے اللہ تو ہمیں اپنے فضل سے دنیا میں بھی کھلا اور آخرت میں بھی ہمیں نعمتوں بھری زندگی عطا فرما اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا اے اللہ اپنے خزانوں میں سے ہمیں بہت سارے خانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں عطا فرما چھوٹی بیٹی اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کیے جا رہی تھی ازان ہونے ہی والی تھی کہ اتنے میں کسی نے اکیل بھائی کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اکیل بھائی نے دروازے پر جا کر دیکھا تو واجد صاحب کھانے کی ایک بڑی اسی پلیٹ لیے ہوئے کھڑے تھے ساتھ میں ان کا بیٹا بھی شربت کا جگ لیے کھڑا ہوا تھا واجد صاحب وہی تھے جن کے بارے میں ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اکیل بھائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واجد صاحب نے آگے بڑھ کر سامان نیچے رکھ دیا اور اکیل بھائی کے ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے معاف کرنا میرے دوست ساتھ میں رہتے ہوئے بھی میں تمہارے حقوق سے گافل رہا ابھی میرے بیٹے اسد کے زد کرنے پر آئسکریم لینے جا رہا تھا تو گلی سے گزرتے ہوئے آپ کے بیٹے کی روتی ہوئی آواز نے میرے قدموں کو جکڑ لیا مجھے معاف کرنا میرے بھائی میں بہت شرمندہ ہوں میں پیٹ بھر کر کھاتا رہا اور پڑوس کی خبر بھی نہ لی اللہ بھی مجھے معاف کرے واجد نے ایک لفافہ نکالا اور اکیل بھائی کی جیب میں جبردستی ڈال دیا اور کہا یہ میری طرف سے تمہارے بچوں کے لیے ہے اکیل بھائی نے ان کی افطار و سہر کی دعوت اب باقی رمضان میری طرف سے ہے واجد صاحب کے پلٹتے ہی آزان شروع ہو گئی اور احمد خوشی خوشی روح افضا والا دودھ کا شربت پینے لگا اور چھوٹی بیٹی تو اتنی خوش تھی کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے اللہ پر قربان ہو جائے وہ کتنا کریم ہیں کوئی اسے سچے دل سے پکارے تو سہی پیارے دوستو رمضان میں اپنے آس پاس گاؤ محلے بستی میں دیکھے پوڑوسیوں کو دیکھے کہیں کوئی ضرورت مند تو نہیں بہت سے لوگ روکھی سوکھی کھا کر روزہ رکھتے ہیں اور اس افطاری میں بھی انہیں زیادہ کچھ نہیں مل پاتا تو آپ بنا دکھاوا کیے لوگوں کی مدد کریں اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نور حدیث کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم